تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی جانب سے پارٹی کے چیئرمین کے عوضے سے چھبیس برس بعد دست برداری ایک مشکل اور بڑا فیصلہ تھا سیاسی پندت اس عمر پر حیران ہے کہ عمران خان نے ایک ایسے شخص کو کیسے پارٹی قیادت سونپی جس نے دوہزار بائیس میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی حالانکہ پارٹی میں عمران خان کے وکلہ سمیت بہت سے قابل اعتماد لوگ موجود تھے پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق عمران خان کی جگہ دھیمے مزاج کے بیریسٹر گوھر خان کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بنانے کا مقصد پارٹی کو بند گلی سے نکال کر اسے اسٹیبلشمنٹ سے صلح کے راستے پر گامزر کرنا ہے سینئر صحافی حافظ طاہر خلیل کی ایک رپورٹ کے مطابق عمران خان کی جانب سے خیبر پختنخواہ سے تعلق اکنے والے بیریسٹر گوھر خان کا پی ٹی آئی چیئرمین کا انتخاب پاکستان کی سیاسی دنیا اور میڈیا کے لیے چونکہ دینے والا واقعہ ہے سیاسی منظرنامے میں تیزی سے بدلتے واقعات کے غیر مطبق امور پر عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا اور بیریسٹر علی گوھر خان کو چیئرمین کے عہدے کے لیے اپنا امیدوار نامزد کر دیا یہ وہ عہدہ ہے جس پر عمران خان چھبیس سال سے تاہیہ چیئرمین کا ٹائٹل سینے پر سجائے قابض ہیں اس اعلان سے سیاسی منظرنامے میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا پارٹی کے اندر سیاسی اختلافات اور الجھنوں کے بڑھتے دباؤ کا مقابلہ کرنے اور قیادت میں مبین غیر معمولی تخصیم روکنے کے لیے بادل ناخواستہ نگران چیئرمین لانا پڑا کیونکہ نو مئی کے واقعات نے پی ٹی آئی کو پیہ در پیہ مشکلات اور الجھنوں کا شکار کر دیا تھا عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں اور اپنا بیشتر وقت قانونی تنازات سے خوش اسلوبی سے نمٹنے کی سوچ میں گزارتے ہیں پارٹی کے اندرونی ذرائع کے مطابق پارٹی کو بندگلی سے نکالنے اور اسٹیبلشمنٹ سے بہتر رابطہ کاری کے لیے راستہ بنانے کی غرصے بیرسٹر گوھر کو آگے لانے کا فیصلہ کیا گیا وہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے دوہزار آٹھ کے الیکشن میں امیدوار تھے اور الیکشن ہار گئے تھے سیاسی ماہرین سوال کر رہے ہیں کہ کیا عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے ہار مان لی اور کیا بلی تھیلے سے باہر نکل آئی ہے پی ٹی آئی کے ترمیم شدہ دستور دوہزار بائس کے مطابق پارٹی چیئرمن کو سیاسی اور انتظامی طور پر سب اختیارات دیئے گئے جس میں پارٹی کے دیگر عوضہ داروں میں نامزدگی پارٹی کے لیے سیاسی اور نظریاتی گائیڈ لائن ہدایات اور احکامات جاری کر سکتا ہے اس کے ساتھ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو ایک عام دستوری اختیار حاصل ہے کہ وہ مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی فیصلہ کرنے کی مجاز ہیں پی ٹی آئی کے قانونی ذرائقہ ماننا ہے کہ بیرسٹر گوھر کے نگران چیئرمنٹ کی حیثیت سے تقروری اسی دستوری اختیار کے تحت کی گئی ہے امران چیئرمنٹ کا کوئی ذکر نہیں تاہم پارٹی دستور میں چیئرمنٹ کو اختیار دیا گیا کہ وہ مشکل حالات میں مناسب فیصلے کر سکتے ہیں اس لیے حالات کے مطابق فیصلہ ہوا ایک دلچسپ اور اہم پہلو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی تشکیل پچیس اپریل انیس سو چھانوے کو ہوئی تھی اور امران خان گزشتہ چھبیس سال سے پارٹی چیئرمنٹ ہے اور تاہیات چیئرمنٹ رہیں گے ایک سوال کے جواب میں بیریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ امران خان کے آنے تک بیریسٹر گوھر کیئر ٹیکر چیئرمنٹ کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے امران خان کو جب الیکشن کمیشن کے فیصلے سے آگا کیا گیا تو انہوں نے قانون رائے مانگی کہ آیا وہ انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں اور اگر وہ حصہ لیتے ہیں تو مستقبل میں کیا رکاوٹے درپیش ہو سکتی ہیں امران خان نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن کو کوئی بہانہ نہیں دینا چاہتا کہ وہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیں یا پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ نہ لینے دیں سینیٹر علی زفر نے اعلان کیا کہ امران خان نے پارٹی چیئرمنٹ کے عہدے کے لیے بیریسٹر گوھر کا نام دیا بیریسٹر گوھر علی خان عرضی طور پر عہدہ سنبھالے گے نگران چیئرمنٹ کا مقصد مائنس ون نہیں پی ٹی آئی کے قانونی مشیر سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر چیئرمنٹ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہوگے جو پارٹی دستور نے چیئرمنٹ کو تصویز کیا ہے تاہم یہ بات تیہ ہے کہ پارٹی دستور میں کیئر ٹیکر چیئرمنٹ لانے کی گنجائش نہیں پارٹی آئین میں نگران عددار کا کوئی ذکر نہیں اس فیصلے سے پی ٹی آئی کے اندر امران مخالف حلقے کو مایوسی ہوئی تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس باور کیئر ٹیکر چیئرمنٹ لانے کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں اور وہ اسے عدالتی فورم پر چیلنج کر سکتے ہیں امران مخالف گروپ کا نظریہ ہے کہ کپتان کو پارٹی خیادت دستبداری کا فیصلہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹ لات رعوف حسن نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کے آرڈر پر عمل کر رہے ہیں اور انٹرا پارٹی الیکشن کر رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں بیریسٹر علی گوہر چیئرمنٹ کے امیدوار ہوں گے اس وقت تک کے لیے ایک عبودی نظام کے تحت علی گوہر کو نگران چیئرمنٹ بنایا گیا چیئرمنٹ کے ساتھ دیگر عددار بھی منتخب ہوں گے الیکشن کمیشن کے حکم کو پی ٹی آئی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دی رہی ہے لیکن ایک بڑا تضاد یہ ہے کہ وہ خود اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکم پر عمل کر رہی ہے رعوف حسن نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن ضرور لڑے گی اور ہم بلے کے نشان پر حصہ لیں گے عمران مخالف فلق نگران چیئرمنٹ کی نامزدگی کو کپتان میں آنے والی ایک تبدیل قرار دیتے ہیں ان حلقوں کا تاثر ہے کہ عمران کے سخت گیر موقف کی منفی اصلاحات کو ختم کرنے کے لیے پارٹی کے اندر ایک صاف تبدیلی لائی گئی تاکہ اسٹیبلشمنٹ سے بہتر رابطہ کاری ہو سکے پارٹی کے مرکزی سیکٹری اطلاعات نے اس پہلو پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایسا نہیں سوچتے پارٹی میں ہارڈ کور اور سارٹ فیس کا کوئی نظریہ نہیں عمران خان پارٹی چیئرمنٹ تھے اور تاہیہ چیئرمنٹ رہیں گے لیکن ہمیں الیکشن میں جانا ہے جس کے لیے قانونی تقاضی پورے کر رہے ہیں توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو پانچ اگست کو ماتحد عدالت سے تین سال قید کی سزا ہوئی اس سزا پر انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہائی کورٹ نے یہ سزا موت تل کر دی تھی تاہم الیکشن کمیشن انہیں پہلے ہی نا اہل قرار دے چکا ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے بیریسٹر علی زفر کے مطابق توشہ خانہ کیس میں سزا نا اہلی نہیں کیونکہ آئین میں اخلاقی جرائم کی سزا پر نا اہلی ہے اور نا اساسوں کے گوشواروں میں تفصیلات ظاہر نہ کرنے پر نا اہلی بہرحال یہ معاملہ عدالت ہے کرے گی الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ عمران خان سزا یافتہ ملزم ہے اور الیکشن نہیں لڑ سکتے اور جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا سزا برقرار رہے گی اسلام آباد میں سیاسی مبسرین کا کہنا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی تبدیلی ایک اچھی حکمت عملی ہے جس کا تعلق الیکشن سے ہے اور الیکشن میں پی ٹی آئی کے لیے راستہ برانہ مقصود ہے اسے پی ٹی آئی کی جانب سے بندگلی سے باہر آنے کی کوشش سمجھنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا